بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سیم پھلی اور آلو کی سبزی کی ریسپی شیئر کر رہے ہیں جو کہ کھانے میں بہت مزید کی لگتی ہے اور بنتی بھی بہت آسانی سے تو چلے ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانی کے لیے ہمیں جو اچھا سدرکار ہیں اس میں سب سے پہلے ہم نے سیم پھلی لی ہے 500 گرام اور اس کو اچھی طرح دھوکر دونوں سائٹ سے اس طرح کٹنگ کر لیتی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو آپ کو ایک تار نظر آ رہا ہے اسے بھی ہم دونوں سائٹ سے ریموف کر لیں گے اسی طرح ہم نے پہلے سے ہی باقی کی سیم پھلیوں کو بھی کٹ کر رکھا ہوئے دونوں سائٹ سے اب ہم ایک کٹنگ بورٹ لیں گے اور اس پر چھے سے ساتھ سیم کی پھلیاں رکھیں گے برابر کر کے اور نائپ سے پھر ان کو چھوٹا چھوٹا کٹ لیں گے انہیں بہت زیادہ بڑے پیسز میں آپ نے کٹنگ نہیں کرنا ہے جب ہم سبزی میں اس کو پکاتے ہیں تو چھوٹا چھوٹا ہم نے اس کو کٹ کے ڈالنا ہوتا ہے اس طرح سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیلٹ میں آپ پھر بھی بڑے پیسز رکھ سکتے ہیں آلو ہم نے لیے تین ادت اور ان کو چھوٹے کیوبز میں کٹ لیا ہے سپیس زیرہ وانٹی سپون ادرک اور لیسن کا پیسٹ دونوں ون ون ٹی سپون پیاس ایک ادت بڑے سائز کی اور اس کو ہم نے بارک کٹ لیا ہے ٹرماتر دو میڈیم سائز کے رفلی چاپ کیے ہوئے ہلدی ہافٹی سپون پیسی لال مراج ون ٹی سپون پیسہ دھنیا ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون یا پھر ہزبز آئے گا ہری مراج دو سے تین ادت بارک کٹی ہوئی ہرا دھنیا ہزبز ضرورت اب ہم دیکھتی کو چولے پر رکھیں گے اور اس میں آئل شامل کریں گے فلیم آن کر لیں گے آئل کرم ہو جانے پر زیرہ شامل کریں گے چند سیکنڈ پکائیں گے اس کے بعد ہم اس میں پیاس بھی شامل کر لیں گے اور پیاس کو جو ہے دو سے تین منٹ ہم نے پکانا ہے اس کو ہم نے ہلکا سا گلابی کر لینا ہے بہت زیادہ ہم نے اس کو گولڈن نہیں کرنا ہے اس کے بعد ہم اس میں ادرک اور لیسن کا پیسٹ بھی شامل کر لیں گے آپ چاہیں تو بارک بارک جوب کر کے بھی ادرک لیسن اس میں شامل کر سکتے ہیں دو سے تین منٹ ہم پکائیں گے تاکہ جو اس کی ایک اسمیل آتی ہے وہ ختم ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں ہری مرچ بھی شامل کر دیں گے ہری مرچ کو بھی اس کے ساتھ پکائیں گے ایک منٹ اور پھر اس کے بعد اس میں سیم کی پھلیاں شامل کریں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ایک سے دو منٹ پکائیں گے پھر اس میں ہم مسالے شامل کریں گے حلدی لال مرچ پیسہ دھنیا اور ساتھ میں نمک بھی شامل کر لیں گے مسالوں اور نمک کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں آلو بھی شامل کر لیں گے آلووں کو مکس کریں گے اچھی طرح سے اور دو سے تین منٹ ہم پکائیں گے تاکہ اس میں جو ہم نے مسالے ڈالیں تو حلدی کی ایک اسمیل آتی وہ ختم ہو جائے اس کے بعد ہم ڈھکن لگا کر بلکل لو فلم پر اس کو پندرہ منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیں گے سبزیوں کو ہمیشہ بلکل لو فلم پر پکانا چاہیے انہیں بہت زیادہ ہائی فلم پر نہیں پکانا چاہیے ورنہ پھر سبزیاں اپنا سائے کا کھو دیتی ہیں تقریباً پندرہ منٹ ہو چکے بکتے ہوئے اور یہ جو ہے ایٹی پرسنٹ ڈن ہے اب ہم اس میں جو ہے ٹاماٹر شامل کریں گے ٹاماٹر ہم اس میں اینڈ میں ڈالیں گے شروع میں نہیں ہی شامل کریں گے اچھی طرح مکس کر لیں گے اور دوبارہ سے ہم اس کو ڈھکن لگا کر سلو ہی فلم پر دس منٹ کے لئے مزید پکائیں گے تاکہ جو ٹاماٹر ہم نے اس میں ڈالیں وہ اچھی طرح سے نرم پڑ جائیں تو دس منٹ ہو چکے ہیں پکتے ہوئے اور ٹاماٹر بھی جو ہیں وہ سوفٹ ہو چکے ہیں جو ہم نے اس میں ڈالے تھے اور آلو بھی گل چکے ہیں اس میں ہم نے پانی بلکل بھی نہیں ڈالے سبزیاں جو یہ اپنے ہی پانی میں پکی ہیں اور میں آپ کو نائف کی ہلپ سے چیک کر آتی ہوں یہ دیکھیں آلو اچھی طرح سے گل چکے اپنے اس میں آدھی لیمو کا رس ڈال رہی ہوں یہ اپشنل اگر آپ ڈالنا چاہے ہیں تو ڈال دیں ورنہ سکپ کر دیں اوپر سے ہرہ دھنیا شامل کریں گے اور ہرہ دھنیا ڈالنے کے بعد میں مزید اس کو ایک سے دو منٹ سلو فلم پر ڈھک کر پکاؤں گی ہماری سیم پھلی اور آلو کی سبزی بلکل ریڈی ہے بہت ہی مزی کے خوش پکا رہی ہے اور آپ اس کا کلر بھی دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اور اب ہم اس کو ریش آٹ کر لیتے ہیں آپ اس سینان کے ساتھ چپاتی کے ساتھ سرف کریں یا پھر پراتو کے ساتھ یا گھی لگی روٹی کے ساتھ اگر یہ سب ذکھا ہیں تو بھی بہت مزید کی لگتی ہے اگر ایسے پہ پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اپنے فرینڈز میں فیملی ممبرز میں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اللہ حافظ